بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس سپیشل پاڈکاسٹ میں ہم آپ کو آج کی خبریں نہیں بتائیں گے آج ہم بات کریں گے کسی بھی معاشرے کی روح کی کیونکہ جب کوئی معاشرہ جاگتا ہے تو اس معاشرے میں انقلاب کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جن ہستیوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ اس معاشرے کے عدیب اور شورا ہوتے ہیں اگر معاشرے کے عدیب اور شورا ہی اس انقلاب کا حصہ نہ بن سکیں تو اس معاشرے کا انقلاب انتہائی مردہ ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس کا زندہ اور جیتا جاگتا نمونہ دیکھنا ہو تو آپ آج کے پاکستان میں برپا ہونے والے ہر دوسرے دن کے انقلاب کو دیکھ سکتے ہیں کہ انقلاب تو ہر کوئی برپا کرنا چاہتا ہے لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہمارے معاشرے میں آج کوئی ساہر لدھیانوی ہے نہ کوئی جالب ہے نہ کوئی فیض احمد فیض ہے تو ایسے میں انقلاب کا برپا ہونا اور روح کو لہو کو گرمانا نہ ممکن ہو جاتا ہے آج ہم جس ہستی کی بات کریں گے اس پروگرام کے اندر اور جس ہستی کو ہم نے چنا ہے وہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ آج بھی ملک کا مزدور اگر انقلاب کی بات کرتا ہے تو اس کو حبیب جالب کا سہارا لینا پڑتا ہے آج بھی اگر کوئی سیاست دان اپنی سیاست چمکانا چاہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے خیالات حبیب جالب سے کوسوں دور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ حبیب جالب کو پڑھنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ حبیب جالب نے انقلاب کے پیغام کو ہمارے تک اس طرح سے پہنچایا کہ جیسے اللہ نے ان کو ہمارے لیے وہ انقلاب کا پیغام بھیجنے کے لیے ہی بھیجا ہوگا تو غلط نہیں ہوگا اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ حبیب جالب واقعی میں دل سے مزدور کی عام طبقے کی میری اور آپ کی بات کرتے تھے تو آپ ان کی شائری پڑھئے ان کی اولاد کو دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا شائر اصل میں کون ہے تو آپ کو حبیب جالب ہی نظر آئے گا سر آپ کی جالب صاحب کے ساتھ ان کی محفلوں میں آپ کی شرکت بھی رہی جالب صاحب کو پڑھا بھی آپ نے بہت آپ ان جوانی کے زمانے میں سٹوڈنٹ لیڈرز میں سے تھے جنہوں نے جالب صاحب کی فلسفے کو لے کر چلے آج بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ اسی سوشلزم کی انہی لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو جالب صاحب کا بھی فلسفہ تھا تو آپ کیا کہیں گے سر جالب صاحب کی انقلابی شائری کے بارے میں شاہ صاحب وقت کے عابروں کو للکارنے والا ایک ایسی طوانہ آواز جسے حبیب جالب کہتے ہیں کہ یادو نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے میند کشون کے ذہنوں کو تازہ اور مغتر کر رکھا ہے حبیب جالب کا جنم جو ہے وہ شیارپور ایڈیا میں چار مارچ نینٹین ٹوئنٹی نائن کو کسان گھرانے میں ہوا پھر اینگلو عرب ہائی سکول دیلی سے میں انہوں نے میٹرک کیا اپنی زندگی کے اپتدا ہی سے انہوں نے مشک سخن کا آغاز کیا ہر شاعر کسی نہ کسی شاعر سے متاثر ہوتا ہے اس طرح حبیب جالب بھی اپتدا میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہا کرتے تھے تقسیم ہند کے بعد وہ پہلے تو کراچی آئے اور وہیں سے اپنی نظریاتی اور سیاسی زندگی کی اپتدا کی اس زمانے میں سندھ میں سندھ ہاری تحریک اپنی جد و جہت میں نمائن کردار ادا کر رہی تھی اور انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور وہ کسان اور ہاری کے کرب اور دکھوں کو تو انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا نہیں سمجھ چکے تھے کچھ ہڑ بیتی تھی کچھ جگ بیتی تھی اور پھر محول بھی ان کو ایسا ملا جیسے کہ ان کا تعلق معروحو کسان رہنما حیدر بخش جتوئی سے قیم ہوا پھر وہ فکری حوالوں سے کیمونسٹ ہو گئے جالب نے معاشرتی نائنصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا ان کا دیکھنا کسی تماشبین کے طرح نہیں تھا بلکہ وہ کرب کے ان کے دل و دماغ میں اترتا چلا گیا ان کے محسوسات ان کی نظموں کا موضوع بن گئے جس طرح وہ کہتے تھے اپنا بے جی دیکھا ہے مر دیکھ مر کر دیکھا ہے ہم نے سب کچھ کر دیکھا ہے ہم نے اس بستی میں جالب جھوٹ کا اونچا سر دیکھا ہے حبیب جالب بعد میں پھر نینٹین ففٹی سکس میں لاہورت شفٹ ہو گئے یہ ان پر آزمائش کے دور کا آغاز تھا انہوں نے عجوب خان پھر یایہ خان کے دور آمریت کو للکارا اور اس جرم کی پاداش میں متدبار قید و بند کی سوپتوں کو انہوں نے جھیلا ان کی ایک نظم لقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے تو کے ناواقفِ آدابِ غلامی ہے جیسے فلم زرکہ میں یہ عوام نے یہ گانا سنا تو لوگوں نے فرت جذبات میں آ کر حبیب جالب کو اپنا نماز سوج لیا اس گانے کی بھی شاہ صاحب شان نزول کے پیچھے ایک واقعہ ہے آمریت کے دور میں عجوب خان آمریت کے دور میں شہن شہران کی خوشنودگی کی خاطر نامور رکاسہ اور فلمی اداکارہ نیلو کو رقص کرنے کی دعوت دی گئی نیلو نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا پھر اس پر ریاستی کے ادارے متحرک ہوئے اسے گرفتار کیا گیا اور اسے محفل رقص میں لے کر زبرزستی لے جایا گیا اور شنید ہے کہ اس محفل میں جانے سے پہلے نیلو نے بہت سے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اس واقعہ پر ایک اور نظم پھر پھر حبیب جالب نے لکھی جس کا مصرہ ہی اس واقعہ میں ذکر ہے کہ کسر شاہی سے یہ حکم ہوا ہے لارکانے چلو ورنہ تھانے چلو ان کا تعلق ایک لور میڈل کلاس سے تھا اس لیے وہ ایک عام انسان کے انداز سے سوچتے تھے پاکستان کے میند کشت طبقے کی زندگیوں میں انقلابی نویت کی تبدیلیوں کے خواہاں تھے یہی آرزو انہیں سماج کے ہر اس فراون سے لڑنے پر مجبور کر دیتی تھی جو استحصال کرتا تھا جو سامراجی ایڈنڈے پر کارابند طبقات شپی نفرت کا اظہار بھی وہ خوب کیا ان کے چہروں پر تقدس کے پڑے نکابوں کو نوش اتارا جو سامراج کون کے دلال تھے وہ اپنی انقلابی سوچ کے تحت آخری دم تک سماج کے محکوم عوام کو عالی طبقات کی استحصال سے نجات دلانے کا کام کرتے رہے وہ کہا انہوں نے کہ جہل کے آگے سر نہ جھکایا میں نے کبھی سفلوں کو اپنا نہ بنایا کبھی دولت اور عہدوں کے بل پر جوئنٹ ہیں ان لوگوں کو مو نہ لگایا کبھی میں نے چور کہا چوروں کو کھل کے سر محفل جالب نے جو دیکھا جو محسوس کیا اس کو کسی نتیجے کی پرواہ تو نہیں تھی کسی بھی نتائج کی پرواہ کئے بغیر اس سوچ کو منعان اشار کے کالب میں وہ ڈھالتے چلے گئے انہوں نے ہر دور کے جابر اور عامر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جس طرح انہوں نے لکھا جو آج وہ لوگ جو اپنے جلسوں میں ترنم میں جالب کو پڑھتے جس کا اب ذکر بھی کر رہے تھے جن کا تعلق اسی استحصالی طبقے سے ہوتا ہے جس طرح شہباز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں کہ دیب جس کا محلات میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے ہیں ہر مسئلہت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا وقت کے عامر کو للکارنے والی ایک توان آواز حبیب جالب کی ایک انقلابی شہری آج بھی تازہ اور مہتر ہے زیاء الحق کی بدترین عامریت کو دیکھا تو بغیر لگی لپٹی کہہ دیا ظلمت کو زیاء سرسر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا پتر کو گہر دیوار کو در گرگس کو ہما کیا لکھنا حق کو صداقت کی راہ پر چلنا چشوار ہی نہیں بلکہ تمام تر صحبتوں کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے اور یہی پھر جالب کا مقدر ٹھائرا حبیب جالب ہر دور کے حکمرانوں کو ناپسندیدہ رہے ہر حکمرانوں سے نفرت کرتا لیے اس لیے جہاں فوجی عامروں کے ناپسندیدہ رہے وہی سیاسی حکومتوں کے بھی دور میں ناپسندیدہ تھے حبیب جالب سے ظالم حکمرانوں کے روئیوں کا ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ یہاں پنجاب مغربی پاکستان ہوتا تھا اس وقت ون یونٹ تھا تو نواب امیر محمد خان افکالا باغ عجوب خان کے دور عامریت میں خون خوار گورنر کے طور پر مغربی پاکستان میں ظلم و استبداد کا بازار گرم کی رہا انہوں نے رکھا اپنے دور میں اس پروہ شعب دور میں حبیب جالب کی سب سے زیادہ توانہ اور ناقابل تسخیر آواز تھی امیر محمد خان افکالا باغ اپنی تمام تر جاگیر درانہ راؤنیت اور تم تراک سرکاری کے ساتھ کے باوجود جالب کی آواز کو خاموش کرانے میں یک سر ناقابلہ پھر ایک دن اس نے اعتراف اس کا خود کر لیا اس نے کہا میں اپنے دور حکومت میں اگر میں آجز ہوا تو صرف ایک شخص سے ہوا اور وہ تھا حبیب جالب میں اس سب کچھ نہ بگاڑ سکا اگر اس کی کوئی زمین ہوتی تو ضبط کر لیتا کھیت ہوتے تو جلا دیتا سرمایہ ہوتا تو تگنی کا ناچنا چاہ دیتا مگر اس کے پاس تو شاعری تھی اور شاعری کا ضمیر جس کا میں کچھ نہ بگاڑ سکا معروف شاعر پھر احمد ندیم قاسمی مرون کا اگر ذکر کریں تو انہوں نے حبیب جالب کے بارے میں لکھا کہ مجھے یاد ہے جب عجوب آمریت کے دور میں حبیب جالب کا مجموعہ کلام سر مقتل حکومت نے ضبط کر لیا تو اس نے کہا ہمارے گاؤں کا ایک نیم خاندہ سیاسی کارکن اس کتاب کی تلاش میں میرے پاس آیا اور جالب کی یہ کتاب پڑھنے کے لیے لے گیا سر مقتل کی ضبطگی پر جالب نے اپنی ذات سے بالت ترحق اور اعتماد سے پیش گوئی کر دی تھی کیا خوبصورت بات کی تھی شاعر صاحب اس نے کہہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن اے عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا جالب نے اپنے سیاسی عمل سے پھوٹتی ہوئی شاعری سے ایک نئی تاریخ حکم کی جالب نے کبھی منافقت کا سہارہ تو نہیں لیا یہاں پنجاب کے ایک درویش صفت وزیر علا ہوا کرتے تھے حنیف رامے مرہوم جنہوں نے اپنی ایک رسالے میں اسلامی سوشلزم کو مساوات محمدی سے تعبیر کیا تو پھر سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیر درانہ نظام کے پشتبان جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر خرشید احمد صاحب کیسے خوابوش رہ سکتے تھے تو انہوں نے اپنے پھر مانامہ چراغ رامے سوشلزم کو اسلام مخالف ایڈیالوجی ثابت کرنے کے لئے اپنے دلائل دیئے اور پھر اپنے منتخابی مہمے اسلام خطرے میں ہے کو انتخابی سٹنٹ کے طور پر پیش کیا پھر وہ ہر جماعت اسلامی کے ہر جلسے میں اس دمانے میں ان کا ترازو نشان ہوتا تھا تو انہوں نے پھر ہر جلسے میں ایک نظم لکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ اسلام خطرے میں ہے تو جانب پھر کب خاموش رہنے والے تھے انہوں نے دادے سیاست اور دادے سخن دیتے ہوئے کہا کہ خطرے میں اسلام نہیں کے عنوان سے نظم لکھ دی انہوں نے کہا خطرے میں اسلام نہیں تو خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو صدیوں کے بیماروں کو خطرے میں اسلام نہیں ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گھرانے کیوں نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں جب محترمہ بیندر پھٹو اپنی جلاوطنی کے بعد پاکستان آئیں تو عامریت کے در و دیوار لرزنے لگے بہت خوف کا عالم تھا اور جنرل زیاقہ بھی اس وقت ایک عروج تھا تو حبیب جالب نے اس صورتحال کی اکاسی اس نظم سے کہی کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں حیمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے ڈرے ہوئے ہیں میرے ہوئے لرزیدہ لرزیدہ ملا تاجر جنرل ایک نہتی لڑکی سے ان کی ایک نظم جو انہوں نے اپنے بچوں کے نام کی جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ان کے بچوں کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہیرو آف نیشن کون ہے اس درتی کے بیٹے کون ہے جنہوں نے اس قوم سے کچھ نہیں لیا ایک فکر دی ایک سوچ تھی تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک نظم لکھی اور اس کا عنوان انہوں نے ان کے نام منصوب کیا اس نے کہا میں ضرور آؤں گا ایک اہد حسین کی صورت اور وہ اب مجھے یاد نہیں لیکن بہتی خوبصورت نظم تھی وہ کہ میں ضرور آؤں گا اہد حسین کی صورت وہ جد و جہد کا حبیب جالب عظیم استحارہ تھے زیست کے ہر لمحے میں اپنی عوام پر ناظر ہونے والی ہر مشکل میں امید کی نئی تابندگی پائی عوام کو سوہانے مستقبل کے خواب دکھانے میں انہمک رہے اسی جد و جہد میں اپنی عملی زندگی کا کردار ادا کرتے ہوئے اگرچہ بارہ مارچ نینٹی نینٹی تری کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے لیکن اس پر آشوب دور میں جب عوام کے خلاف سب متحد ہیں خوف اور لالچ اور ترغیبات سے جبر و استبدات سے سمجھوتے کر رکھے ہیں تو یقین کریں کہ جالب ہمیں بہت زیادہ آتا ہے ہے وحشتوں کا یہ دور کیسا کیوں وحشتیں سر اٹھا رہی ہیں کہاں سے لے آئیں ڈھونڈ کے ہم جالب تم جیسا جناب جناب آپ نے میں کہوں گا آج ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ان سب میں ہمارا میرے خلصے آج کا پروگرام جو ہے نا وہ انتہائی بہترین پروگرام کیونکہ آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جس ہستی کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور جتنی خوبصورتی سے آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا وہ سر واقعی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ جاننے کو ملا اور حبیب جالب کا آج کے دور میں نہ ہونا یا کسی حبیب جالب کا یعنی حبیب جالب میں کہوں گا ایک سوچ اور فکر کا نام ہے اور کسی حبیب جالب کا آج کے دور میں نہ ہونا ہم لوگوں کے لیے بدقسمتی ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہے وہ مقام نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا ہم جلسوں میں ہم اپنی ضروریات کے مطابق ان کا کلام استعمال تو ضرور کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاند پر تھوکتے ہیں اور وہ تھوک آ کر ان کے اوپر ہی گرتا ہے میں اس شخص کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ شاید نام لینے سے ان کو کچھ زیادہ اہمیت مل جائے گی اور وہ بہت بڑے فلوسفر ہوں گے بہت بڑے صحافی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے لیکن جالب کے سامنے ان کا قد کچھ بھی نہیں ہے تو جب آپ کسی بڑے شخص کے بارے میں بات کریں میں عزت کا جو طریقہ کار ہے میں وہ ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا لیکن جناب علیہ آپ سے گزارش ہے کہ جالب صاحب جیسے عظیم شخص کے بارے میں جب بھی کوئی بھی بات کرے تو ذرا سوچ کے بات کیا کریں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں کیونکہ جالب جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جالب جیسے لوگ لیجنڈز ہوتے ہیں اور جس طرح کی شائری آج کل کے دور میں ہوتی ہے اگر آپ اس کو شائری مانتے ہیں اور جالب کی شائری کو شائری نہیں مانتے ہیں تو مجھے آپ کی دماغی حالت پر شک ہونے لگتا ہے لوگ آپ کو سنتے ہیں لوگ آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو خدارہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے معاشرے میں شعور پیدا کیا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچا ضرور کیجئے کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں اس طرح کی فضول الفاظ استعمال کریں گے تو اس سے ان کی شخصیات پر کوئی اثر نہیں ہوگا البتہ آپ کی پرسنیلیٹی کے اوپر ایک خاص داغ ضرور لگ جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں انقلابی شائری ایک ایسا سنف شائری کی جس کے بینہ اگر ہم شائری کو نامکمل کہیں تو غلط نہیں ہوگا اور اسی سنف کے اوپر اور اس طرح کے مزید شعوراں کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے ہم آج کے دور کے ان شعوراں کو جو کوشش کر رہے ہیں جالب صاحب کے نقشے قدم پہ چلنے کی فیض صاحب کے نقشے قدم پہ چلنے کی اور اس طرح کے تمام وہ شعوراں جنہوں نے ہمیں وہ سوچ عطا کی کہ جس کی بنیاد پہ شاید آج ہم کچھ سوچتے ہیں ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اور آمیر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سوچنا شروع کر دیجئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ